جتنا زیادہ جتنا اس زمانے میں کتابیں پڑھی جا رہی ہے یا جتنا زیادہ واز کیا جا رہا ہے اس زمانے میں اتنا زیادہ واز اور بیان کسی دور میں نہیں ہوا پہلے اتنا زیادہ علماء تقریری بھی نہیں کرتے تھے اتنے مائیکہ بھی نہیں لگتے تھے اتنے کتابیں بھی نہیں چپتے تھے اتنا نہیں ہوتا تھا پر لوگ باعمل تھے لوگ باعمل تھے اب بیانات بہت زیادہ ہے اخوت بھائی چارگی حمدردی یہ جب سے بھائی چارگی اور حمدردی کے تقریران شروع ہوئے جب سے فسادات بھی بہت ہو رہے ہیں پہلے نہ بھائی چارگی اور حمدردی پر نہ تقریران ہوتے تھے نہ کبھی مسلم مسلم نہ ہندو مسلم کبھی کوئی فساد ہی نہیں ہوتا تھا سوپ ساتھ ساتھ رہے تھے ایک جسٹس بلال نازکی صاحب غالبا جامل نظامیہ میں ایک مرتبہ وہ مہمان کی طور پر تشریف لائے تھے ان کے چیف گیس تھے وہ تو ان کا خطاب تھا آخر میں تو وہ بتا رہے تھے کہ دیکھو لوگو غور کرو ہمارا بچپن انہوں اپنا بچپن کی طور پر سنا رہے ہیں ہمارا جو بچپن تھا اس بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے جو گاؤں میں لوگ رہتے تھے ان کو اسکول ہی نہیں ملتا تھا سرے سے کتاب ہی نہیں ملتی جو مسجد کے امام صاحب رہتے ہیں یا گاؤں کا کوئی پٹیل وٹیل کوئی بڑا رہتا تو کچھ سکا دیا تو سکھ لیے نہیں تو کچھ بھی نہیں شہر میں آئے تو پڑھنا لکھنا ہوتا تھا اور اس میں بھی ایسا کتابیں پیپرز زراقز کمپیوٹرز ہر کتاب مل جاری لینگویجز یونیورسٹیز کالیجز ایسا فیسلیٹی نہیں ہوتی تھی بہت کم لوگ کو موقع ملتا تھا ٹینٹھ سے آگے پڑھنا نصیب والوں کو ملتا تھا بہت پڑھ لیے ٹینٹھ پڑھ لیے دنیا کے قابل ہو جاتے تھے لوگ مگر وہ بتا رہے تھے کہ وہ زمانے میں تعلیم نہیں تھی تعلیم بہت کم تھی آج کے مقابل میں ایجوکیشن بہت کم تھا لٹریسی بہت کم تھی مگر کبھی فساد نہیں ہوتا تھا گالی گلوچ نہیں ہوتے تھے لڑائیں جگڑے نہیں ہوتے تھے اختلافات نہیں ہوتے تھے مرڈرز نہیں ہوتے تھے ایک دوسرے کے گلے نہیں کھیچ لیتے تھے ہر آدمی سازش پہ لگاوا ہے اس کو کاٹ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سب آپس میں پیار محبت میں رہ دیتے آج ہر چیز پڑھنے کو مل رہی ہے اور یہ کتابیں جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ انگلیش میں پڑھے ہیں یا عربی میں پڑھے اردو میں پڑھے تلقو میں پڑھے اس میں انسانیت سلیقہ ذابطہ اور قانونی تو سکھایا جاتا ہے مگر آپ دیکھو حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں سوالات سوالات کی کسرت تعلیم کی کسرت کتابوں کی کسرت عمل ندارت عمل ختم ہو گیا سوالات کم کرو سوالات کرنے میں کچھ نہیں جو ایک بات آپ کو پڑھنے میں آگئی جو ایک بات معلوم ہو گئی اس پہ عمل کر لو امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا امام غزالی یہ جن کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ہے کہ حضرت آپ اپنی زندگی میں سب سے مشکل کام سب سے بڑا کام کس کو سمجھے سب سے بڑا کام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائے سب سے بڑا کام یہ کوئی ڈگری کرنا پی اچ ڈی کرنا اور کتابیں یاد کر لینا اور تیر مار دینا اور ملک فتح کر دینا یہ سب نہیں امام غزالی فرمائے زندگی میں سب سے بڑا کام میں یہ دیکھا سب سے مشکل اور بڑا کام جس کو ہمت والے کر سکتے ہیں جو آپ کو علم ملا ہے اس پہ عمل کر لو جو علم ملا ہے اس پہ عمل کر لینا یہ بڑی بات علم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے وہ بہت آسان ہے ٹائم ہے کتابیں ہیں فیسیلیٹیز ہیں سب ہو جاتے ہیں لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا